یہ نہ تھی ہماری قسمت یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وسال آر ہوتا یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وسال آر ہوتا اگر اور جیتے رہتے اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا یہ نہ تھی ہماری قسمت بہت ہی اچھا شکریہ اور اب ہمارے سٹوڈیو میں وہ شخصیت ہیں جن کو کسی پریچے کی ضرورت نہیں ان کی کھنکدار آواز ان کا پریچے خود ہی دے دیتی ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں مشہور گائی کا پیناز مسانی کی صبح صویرے میں آپ کا سواگت ہے پیناز ہمیں یہ بتائیں آپ اتنے عرصے سے غزل گا رہی ہیں اور آج کل پاپ کا بول پالا ہے صحیح ہے ایسا اب لگتا تو کچھ ایسا ہی ہے تو پاپ کے اس شورو گل میں کیا آپ کو لگتا ہے غزل اپنی اہمیت کھوتی جا رہی ہے غزل پہلے سے ہمیشہ تھی یعنی یہ ایک صنف سخن ہے جس کو کہتا ہے یہ ہمیشہ رہے گی اور جو آرٹ فارم ہے غزل کا وہ کبھی جا نہیں سکتی ہاں شورو گل میں کبھی سوری سی پرابلم آتی ہے لیکن جو آرٹ فارم ہے وہ کبھی کم نہیں ہو سکتا وہ ہمیشہ رہے گا برقرار رہے گا لیکن جو فیشن کی طور پہ جو چیزیں آتی ہیں وہ تو فیشن آتی ہیں جاتے ہیں نئی چیزیں ابتدا ہو جاتی ہیں تو وہ الگ بات ہے پیناز ہی آپ نے خود بھی پاپ گایا ہے اور فیوچر پلانز بھی آپ کے پاپ گانے کے ہیں فیوچر پلانز یعنی جو امیجیٹ فیوچر پلانز ہیں کیونکہ ایک آبم میں نے ابھی بھی نکالا ہے پاپ تو ایسا نہیں کہ ایک غزل تو میں گاتی ہوں غزل کے دور میں بھی میں نے کافی چلبلے گانے گائے ہیں جو اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں پاپ تو پاپ میوزک ہے تو پاپلر میوزک پیناز یہ بتائیے آپ اتنی خوبصورت ہیں حسین ہیں تو آپ کو کبھی فلموں میں چانس کام کرنے کا موکا ملا ہے؟ نہیں چانس تو موکے بہت آئے ہیں یہ الگ بات ہے کہ اس وقت چونکہ موکے اس وقت آئے جب میں نے میں شروع کر رہی تھی اپنی سنگیت کا سفر شروعات کر رہی تھی تو جب میں بہت چوٹی تھی تو مجھے آفاز آئے تھے میں نے دیو آنن جی کے فلم میں گایا تھا تو جب میں رکواردنگی پاہنچی تو بہت چونکہ موکے میں بھی دیو آئے ہیں دیو آئے ہیں یہ سنگیت کا موکے میں بہت چونکہ تو وہ ایک دارلی ہے بیار چپرا جی نے پوچے کہا تو اس وقت چونکہ میں شروع کر رہی تھی پیرنس بھی اس کے خلاف تھی کہ ہماری خر کی یعنے مسانی فاملی کی یعنے Films اس وقت اس وقت یہ نہیں ہے کہ میں سو سال بڑھا تب رہا تھے اس وقت اس وقت اچھے یہ بتائیے کہ اب آپ کو موقا میں لکا اب تو میں کر رہی ہوں نا ٹی وی سیریلز کر رہی ہوں اچھا 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 اب دیکھیں گے جب دیکھیں گے تب کی بات بار 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 بولنے سے فائر رہنے اچھا پیناس یہ بتائیے کہ جب ایک شایر غزل لکھتا ہے تو وہ اپنی محبوبہ کا تصور کرتا ہے تو جب پیناس مسانی غزل گاتی ہے تو وہ کس کا تصور گاتی ہے محبوبہ ارے بہا خیال کون ہے وہ کون ہے وہ خوش کس کا تصور کرتا ہے وہ خیالوں میں ہے یعنی تصور تو خیال میں ہوتا ہے تو یہ خیال سے حقیقت نہیں منا وہ آپ کو کیو بتاؤں ہے یعنی خیالوں میں ہے دل تک بات رہے اب جب پتا چل جائے گا تو سب کو پتا چل جائے گا اچھا اچھا آپ نے اپی نییر صاحب کے ساتھ بھی ایک album کیا تھا یہ ایکسپیرینس بہت ہی لا جواب رہا ہے نییر صاحب ایک بہت ہی بہت ہے سانگیت تو بہت ہی اچھا دیکھتے ہیں انکا تو ایک style ہی ہے لیکن از اپوسنے ویمانی بہت ہی ہے ویمانی بہت ہی ہے ویمانی بہت ہی ہے این اور ایک وقت آگر دیا جائے آپ کو دس بجے چگے پہ پہنچنا ہے ایک مہینے تک رہا سکتا ہے اچھا کیونکہ وہ نے کہا کہ جب آپ مائک کے سامنے جائیں گے تو تو پینار ایک ٹیک میں گانا کرنا ہے آپ کو تو انسٹیل رمیمبر تو بہت بہت اچھا رہا ہے اس آل بم میں سے اپنا فیوریت سانگ گاتے ہیں آل بم کا نام تھا تو ہی میرا دل تو ہی میری جان اچھا 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 یہ ایک گانا تھا اس میں رات جب کھل کے مسکراتی ہے یہ خڑی مشکلوں سے آتی ہے رات جب کھل کے مسکراتی ہے یہ گھڑی مشکلوں سے آتی ہے کون گنتا ہے ایسی گھڑیوں کو سامنے جب حسین ساتھی ہے رات جب کھل کے مسکراتی ہے بہت یہ بہت 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 یہ ٹپیکل آشا ہوسکراتی ہے ٹپیکل نیہ ساہب اچھا ٹپیکل نیہ ساہب یعنے نیہ ساہب ٹپیکل ایک سٹامپ ہے وہ گواتے ہیں کہ کس طائف میں ان کی جو کھنک کس طرح سے آرٹسٹ کو میں غزل سٹائل میں تھی تو میرا ہوتا ہے نا صوفٹ انداز ان کا گانے کا جوشی لائن پنجاب کا سٹائل عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ غزل کو آپ نے پاپولر تو بہت کیا ہے لیکن اس کا وزن بھی کم کر دیا ہے میں نے نہیں اس طور کی سنگرز نے صرف آپ کہہ سکتے ہیں جین کلاد سنگر کیونکہ دور ایسا تھا کہ ہم سب آرٹسٹ ہم سب ہمیں ہمیں ہم سب شامل ہیں جو بھی ہمیں جو بھی سنگر ہیں جو بھی سنگر ہیں جو بھی سنگر ہیں ایسے آنوب جی ہیں پانکہ جی تالات اور باکھی کافی چندنداز سنگرز پر کھزانہ کانسرٹ پر روڈ وہ پر روڈ شوڈ کہتے ہیں اس طرح سے کی ہیں تو چونکہ آرڈنسز کو ہمیں آرڈنسز ویریڈ کرنے تھے زیادہ لوگوں تک پہنچنے تھے اب ہر کوئی آم اور خواست بھی غزل سن رہا ہے چاہاں محفلوں میں صرف راجہ مہاراجہ اور دربار میں جب غزل سنائی جائے گی تو اس میں ایک فزن ہوگا کیونکہ آپ کس کو سنانے جا رہے ہیں فلا فلا راجہ مہاراج تو راجہ مہاراج تو رہ نہیں اب جے سی تو لوٹری کلب میں آتا ہے تو مہاتوہار کوئی اور اچھی بات ہے کیونکہ وہ سپانسر کرتے ہیں تو ہمارے لئے وہی اپنے راجہ مہاراج ہیں کیناز جاتے جاتے ہمارے درشکوں کے لئے کوئی بھڑیہ صاحب کا اپنا فیوریٹ من پسند گیت یا غزل جو بھی آپ یہ ایک نظم ہے جو دو لائن سنانا سنانے کی جرت کر دی ہوں کیونکہ اس کو میں سنایا ہے میری گروہ مدورانی جی نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کسیٹ انتظار میں فیض امد فیض کی ہے اور وہ سنانے جا رہی ہوں میرا درد نغم آئے پہ صدا میرا درد نغم آئے پہ صدا میری ذات زر آئے پہ نشان میری ذات زر آئے پہ نشان میری درد کو جا زباں ملے میری درد کو جا زباں ملے مجھے اپنا نام نشان ملے میرا درد نغم آئے پہ صدا بہت 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 ہی موسیقی